اچھا آج کے لیکچر کے اندر ہم دو ٹاپک کو کور کریں گے ایک ٹاپک ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایمجز آن لائیو جو ہے نا وہ کس طرح اپنی سائٹ پر ڈسپلے کر سکتے ہیں اور پھر ہم لائیو ایمجز کو جو سائٹ پر لگائیں جائیں گے ہم چاہتے ہیں کچھ ایسی کولیکشن ہوا ہمارے پاس جو ان ایمجز کو خود بغیت ریفرش کرنے پر چینج کرتی رہے اور دوسرا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ایک بنائیں گے بیک ٹو ٹاپ کا ایرو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا سائٹ کے اوپر اگر ہم نیچے ٹوٹم پر آتے ہیں نا تو رائیٹ سائٹ پر یا لائپ ٹا ایک ایرو بناتا ہے اس پر ہم کلک کرتی ہوں واپس ٹاپ پر چلو گئے ایک وہ پڑھیں گے پہلے ہم ایمجز کو پڑھ لیتے ہیں اب ایمجز کے لیے ویسے تو کافی ساری سائٹس ہیں تو جس سائٹ سے تھوڑا سا کام ملاتے ہیں وہ ہے انسپلیش انسپلیش پر کلک کریں اس کا لنک اوپن ہو جائے آپ کے پاس یہاں پر اور اس سائٹ کو اگر آپ تھوڑا سا ویزٹ کریں تو اس کے اندر بہت اچھے اچھی ایمجز آپ کو مل جاتی ہے وہ بھی فری آف کاؤسٹ ہے جس طرح کی ایمجز بھی آپ کو چاہیے ہونا تو یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب کچھ سٹورڈز یہاں پہ کیا کرتے ہیں تو وہ سیمپل اس کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں اور تصویر کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایسے آپ نے ایمجز کبھی بھی ڈاؤنلوڈ نہیں کر ہمیشہ ایمجز کو اوپن کیا دیں جیسے کہ اگر یہاں سے ہمیں کوئی بھی ایمجز لینا ہے تو پہلے ہم اس کو کیا کریں گے اوپن کریں گے اچھا تو ہوسا انٹرنیٹ سلو جا رہا ہے تو جیسے یہ اس کو اوپن کرتا ہے اس پہ ہم نے کلک کیا یہ ایمجز اس طرح اوپن ہو جائے گا اس میں فیلٹر بہت زیادہ ہے یہاں پہ اگر آپ اوپر 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 دیکھیں نا تقریبا آپ کو اتنی آسانی سے تصویر سرچ کرنے کا اپشن ملتا ہے کہ آپ کافی ڈیپلی جا کے ایمجز جو اوپن کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایمجز پہ کلک کرنے کے بعد ایمجز ہمارے پاس یہاں پہ جو اوپن ڈسپلی ہو جائے گا اچھا یہاں سے کوئی بھی نہیں ہو جاتے ہیں دیکھنے تو اسا انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے پسند ٹائم لے رہا ہے کلک کیا اس کے اوپر جو ہی ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں جو ایمجز ہے اس کا کچھ ٹائٹل آ جائے گا تو ہمارا جائے گا اچھا اچھا یا پیاد لائی پونا ایک بے کلک گا اچھا ننے اچھا تو ہم دوبارہ کلک کریں ہاں جی بانسپلش ڈاٹ کام ہم نے ویب سائٹ اوپن کر لی اب یہاں سے ہمیں کوئی بھی امیج چاہیے ہوگا ہم اس کو پر سمپلی جا کے کلک کریں گے اگر ہمیں یہ چاہیے جس اس کے اوپر اپنی کلک کریں گے جو ہی ہی ہم لوگ کلک کریں گے یہ امیج ایک پاپ اپ کی صورت میں آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہاں پر امیج آ رہا ہے اور آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ والا یہ جو بٹن ہے ہمارا اس پر کلک کر رہا ہے جو ہی آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو آپ پر کچھ سائزز آ جائے گے سمال سائزز کا یہ میڈیم سائزز کا یہ اور لارڈ سائزز کا یہ اور ارجنل سائزز فائل کا یہ اب دیکھیں یہ پانچ ہزار دو سو آٹھ ملٹی پلیس چھے ہزار نو سو چوالیس پکسل کتنی ہائی قوالٹی میں جو ہوگی دیکھیں اس کو اور ظاہر ایس کا سائز بھی تھوڑ سا زیادہ ہوگا دو چار ایم بی تو جب میں بھی زیادہ ہی مطلب ہو جائے اس کا ٹھیک ہے آجی تو یہاں سے آپ نے کسی بھی سائز کی میں جا اگر ڈاؤنلوڈ کرنی تو آپ نے اس سائز پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہ کیا کرے گا ایمج کو ڈاؤنلوڈ کرنے گا جیسے کہ اگر ہم سمال پر کلک کرتے ہیں تو جو ہی یہ دے کہ سمال پر کلک کیا اور یہ ایمج جہاں پر ڈاؤنلوڈ ہونا شروع جائے گا اب یہ تو ہو گیا سنگل ایمج ہمارے پاس کہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ویب سائٹ کے اندر کہیں بھی استعمال کرنا ہے ہم اس کو بڑی آسانی ساتھ یوز کر سکتے ہیں اب اب ہمارا جو مین ورکت ہے نا وہ آج کا وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رینڈوملی ہم جہاں بھی ایمج لگائیں ایمج آر ریفرش پر آٹومیٹکی چینج ہوتے جائے اس کے لیے آپ نے ڈریکٹلی چرے جانا ویسے ڈریکٹلی میں کوڈ لکھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو یہاں کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو کوئی لینا بھی پڑے تو آپ بڑی آسانی ساتھ لیتا ہے ورنہ مجھے تو کوڈ ویسے بھی یاد میں ویسے بھی لکھ س ہمارے سورس ایسے ہوں کوئلن انسپلیش ڈاٹ کام ایسے رکھنا آپ کوئی ہے سورس کوئلن انسپلیش ڈاٹ کام اور انٹر کرنا آپ کوئی ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کی سائٹ کو جو انہا اوپن کرتے ہیں ہاں جی تو ویب سیٹ ہماری اوپن ہوگی یہ دیکھیں اچھا اب یہاں پہ جب آپ سورس میں آتے ہیں تو یہاں پہ کافی طرح چیزیں آپ کو ملتی ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک اپشن ہے اپی آئی ڈاکومنٹیشن اگر کوئی آپ ایک ڈیویلپر ہیں اور ایکسپرٹ ڈیویلپر ہیں تو آپ اپی آئی بنا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیلال اتنی ہائی ایکسپرٹ لیول مارا نہیں ہے تو فیلال ہمیں جو ورک میں اپنے کرنا ہے ہمیں صرف وہی چاہتے ہیں تو یہاں آپنا لاسٹ پہ آئیں گے یہاں سے آپ نے کچھ بھی نہیں فیلال ہمیں ضرورت یہاں سے آپ نے لاسٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ ایک اپشن آپ کو ملے گا رینڈم فراما کولیکشن یہاں سے آپ نے آنا ہے اور یہاں سے یہ لکھا ایکسٹی میں اگزمپل اس کو آپ نے پوری کو کافی کر لینا ہے اس کو کافی کیا اور ایک نئے ٹیب میں اس کو میں اپن کرتا ہوں ہے کہ یہاں پہ کون سی میں جا رہی ہے ہاں 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 اس کو ڈریکٹ اوپن ہو جانا چاہیے اصل کا بروزر اس کا جو ہے نا وہ ہے یہ دوسری لگا ملکہ یہ ڈریکٹ اوپن ہو جانا چاہیے اس کو ایسے اوپن کرنا ہے انٹر یہ پورا ایمیج کا لنک آ گیا اور لنک جیسے اوپن اپریس کرو یہ دیکھئے بھی مجھا مطلب یہ جو لنک میں نے بھی یہاں پہ کافی پیسٹ کیا تھا اس میں پہ یہ کولیکشن ہے میرے پاس اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اپنی مرضی کی کولیکشن میں لاؤں تصویریں ہیں یعنی اگر ہم ڈیویلپر ہیں ہم کہتے ہیں ڈیویلپنٹ والی یا پروگرامنگ والی یا ویب سائٹس والی یا ایجوکیشن کی اینیون کوئی بھی تو سیمپلی آپ کیا کرتے ہیں آپ سیمپلی جب یہاں پہ ادھر آئیں اور سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ ایک ایسے یہاں پہ بیک سلیش اور یہاں پہ آپ نے لفظ یوز کرنا ہے کہ آپ پہلے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سائز ہے کہ آپ کو ایمیج کس سائز کی چاہیے اب میں کہتا ہوں کہ مجھے سولہ سو بائے ملٹی پلائی کے لئے اپنے ایکس سمال ایکس آپ نے لگایا ہے فائیو ہنڈرڈ اب وہی سیم ہم نے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے اب ادھر سے لیتا ہوں میں تصویر کا ایمیج آگیا ہمارے پاس ایمیج آنے کے بعد اب آپ اپنے آئیں گے بروزر کے اندر وہ اپنے ایڈیٹر میں جہاں پہ بھی ایمیج آپ نے یوز کرنا ہے آپ وہاں پہ لے کے آئیں اب آپ نے کہاں پہ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیویگیشن بار کے نیچے مطلب بھی اس کو ملائیں یہاں پہ ہم آئیں گے یہاں پہ ہم سیکشن نیا سیکشن کریئٹ کریں گے اور اس سیکشن کے اندر جا کے آپ نے کیا لکھنا ہے جی وہ ہی آپ نے کوپی پیسٹ کرنا جو میں نے وہاں پہ کیا تھا یہ دیکھیں ایسے لیکن یہاں پہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیئے یہاں پہ پہ پھر بیک سلائچ پیسچر مارک اور یہاں پہ لکھوں کا پروگامنگ یہ مجھے پروگامنگ کی کٹیگری کی ایمج جائیے کتنی بھی اس کی ایمج اس کے اوپر پڑی ہے ریکلیکشن میں ساری مجھے مل جائیے اور سمپلی آپ نے کنٹرول ایس کر دیا اب پہلے ہم ویو کرتے ہیں کیا یہ لنک ہمارا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم یہ در آتے ہیں یہاں پہ ڈاپی تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے ہمیں کہا کہ یہ کانٹ فائن یہ ایمج نہیں ہے میرے پاس تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری مسٹیک کہاں پہ ہے اگر آپ کو مسٹیک دیکھنی تو آپ یہاں نیچے آئیں اچھا جی یہاں پہ سائز اور نیچے آجائے یہ یہ ہم اس کی چاہتے ہیں تو یہاں پہ آئیں میری میں ہم 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 دیکھا وہ ہم 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 آج یہ دیکھیں یہی میں جاگی یہ دیکھیں اب دیکھیں اب یہ میں لنک لیا وہاں سے اب اگر لنک میں جاتا ہوں نہیں مجھے وہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہی ملنا چاہیے تھا یہ لنک نہیں مجھے چاہیے دوبارہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے پروگرام ہی لکھتا ہوں انٹر کیا تو یہاں پہ یہی میں جا گیا ٹھیک ہو گیا اب میں واپس یہی پہ آتا ہوں اور یہاں پہ جا کے لکھتا ہوں پروگرامنگ سیو کیا ادھر آتے ہیں یہاں پہ جی ٹھیک ہو گیا سیمپلی یہ لنک ہے اس کا اب کس سائز کی ایمیج چاہیے اب ایمیج یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کافی بڑی آ رہی ہے اب ایمیج ہے جو ہیرو ایمیج طرح وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جائیں گے سپلی آپ یہی پہ چینج گھاتے اس کو ہم کہتے ہیں کہ فائی ہنڈڈ کا سیو ادھر آکا چیک کرتے ہیں کہ اس نے چینج کیا ہے کہ نہیں تو یہ بھی دیکھیں ہر ری فریش پہ ایمیج چینج ہوتا رہے گا ہر ری فریش پہ ایمیج آپ کا کہاں سے آ رہا ہے ایک کسی سائٹ سے آ رہا ہے یہ ایمیج آپ کے پاس نہیں پڑا ہوا یعنی آپ کے لوکل پی سی کے اندر یہ نہیں ہے اس کی روٹ ڈریکٹری جو ہے نا وہ آن لائن سے یہ کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح شو ہو گیا اچھا ایک چیز آپ کو تھوڑ سا مسئلہ پیش آ سکتا ہے کون سا مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کچھ دیکھیں یہاں پر یہ اپشن یہ جو یہ والا ٹیگ اگر یہ والا ٹیگ نہیں لگا ہوا ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ جو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ ہے نا وہ فل نہ آئے اگر ایسا ہو جائے تو آپ جس طرح ہم سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم لیفٹ اور رائٹ جو ہے نا مارجن زیرو پیڈنگ زیرو سٹار کے ساتھ یہ کر دیجئے گا اس کے بعد اب اس ایمیج کو اگر آپ تھوڑا سا آہو ڈیٹیل کے ساتھ اس پر قوم کرنا چاہتے ہیں یہ والا جو ایمیج ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ہی ایمیج کے نیچے میں دوبارہ کچھ ٹیکس لکھنا چاہتا ہوں اور پھر نیچے تین چار ایمیج مطلب جس طرح ہم پورٹ فوڈیو ٹائر جس طرح سلسل سٹائی بناتے ہیں وہاں پر بھی یہ ایمیج چینج ہوتے رہے ہیں آپ ہر ایمیج کی جو لنک کے وہ چینج کر لیں گے ایمیج لگا لے گا تو سارے ایمیج میں دوبارہ پر ایمیج اپنیٹ ہوتے رہیں گے اور وہ بڑا زوا دست جو رہا سیر بنے گا آپ کی سائٹ کو بے ترین سسٹم بنے گا کیونکہ وہ چیزیں ساری آن لائن آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب اگر اس ہی سیکشن کے نیچے ہم ایک اور سیکشن کریئٹ کرتے ہیں سیکشن کریئٹ کرنے کے بعد اب مجھے یہاں پہ ایمیج یوز کرنا ہے یا کوئی میں اس آٹھ ایمیج کا لنک فرض کریں ہم یہ ہی اٹھاتے ہیں دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں تو چینج کر لیں سیو اس سیکشن میں آٹھ میں لگایا وہ ایمیج دوبارہ آ گیا اب اصل میں کرنا ہم کیا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نیچے آرہا وہ ایمیج سیم اپر آرہا اچھا اب یہاں پر ہم چاہتے ہیں اس ایمیج کا سائز ویٹھ کتنی ہو جائے تھری ہنڈر اچھا دیکھیں سیو گیا ادھر آکے ریفریش کر ریفریش کی ضرورت ہی نہیں ہے لائیو سرور ہمارا چل رہا ہے یہ لائیو گین بیچے یہ دیکھیں کیوں ہو گیا اگر آپ تیری ہنڈر کے بجائے اس کے ہائٹ کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ہائٹ کی ہوئے نا وہ بھی تیری ہنڈر کا لیں گا زیادہ کا سیو کریں اور ادھر آکے چیک کریں یہ دیکھیں اچھا اب ہم لوگ اس کی جو اپی آیا وہ چینج کر دیتے ہیں جو پہلے مارے پاس جو اپی آیا چاہتے ہیں وہ جو انا وہ ہم چینج کر چاہتے ہیں اس کی پروگرامنگ کی بجائے ہم لوگ کوئی اور رکھ لیتے ہیں اس میں ہم رکھتے ہیں جی پروگرامنگ کی بجائے آج ہم وارٹر کنٹرل سی انٹر کر کے پہلے چیک کرنا ہے کہ جو میں نے لکھا اس کے مطابق ایمیج ہے بھی کہ نہیں ہے یہ نو کہ آپ ایسے ہی لکھ کر دیں وہاں پہ وہ ایمجی نہیں نہیں جائے پھر آپ کہا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اگر ہم یہی پہ کلک کرتا ہوں کنٹرل وی وارٹر کی بجائے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں جی آہ ایلسٹریشن ٹھیک ہے یہ پہ ملتا ہے اب یہاں پہ جو سیکنڈ ہیں وہاں پہ ہم لنک جینج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ صرف ہم کیا کریں گے یہاں پہ جا کریں دیکھیں دیکھیں جب جو دل کریں اس ہی کٹا کے یہ ایمج اپلیٹ پر رہا ہے دیکھنے والے نے کہنا کہ یہ ایمج کیسی اپٹومیٹکی یہ چیزیں چل رہی ہیں اچھا جی یہاں میں ڈاکومنٹ میں آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ایمج آ رہی ہے تھوڑا سا اس کا جو ہائٹ ہے وہ کام کریں ذرا اچھے نہیں لگ رہے سیو کریں یہاں پہ یہ دیکھیں مچ بیٹر اچھا اب یہاں سے میں زیادہ سیسس نہیں یوز کرنا چاہ رہا میں چاہتا ہوں کہ سمپلی ہمنا کچھ اس میں بی آر کروا لیں بریک کا تھوڑا سا رہا میچ میں فاصلہ آ جاتا کہ آپ کو پتہ چلتا رہے گا یہ دیکھیں اچھا اب دے دیکھیں اب اگر یہی ایمج ہم دوبارہ لیتے ہیں کسی کیٹاگری کا لینا یا کسی اور کیٹاگری کا لینا وہ آپ کی مرضی کی بات ہے کاپی کیا اسی ایمج کو دوبارہ اسی سیکشن کے اندر پیسٹ کروا کیا کنٹرول نہیں کیا اور یہاں پہ جا کے میں نے لکھ دیا نیچر پھر انٹر کیا اور یہاں پہ لکھ دیا میں نے وارٹر سیو کر دیں ادھر آتے ہیں یہ دیکھیں آٹومیٹکل چیزیں آ رہی ہیں اپنی تطیب سے ساتھ یہ دیکھیں سمجھا رہی بات کی اب جتنی بھی میں یہاں پہ لگاتا جاؤں گا اب یہاں پہ فرز کریں میں لگاتا ہوں جی طور پہ لکھ دیکھیں کیوں کہ یہاں پہ لکھ دیکھا ہے پہ لکھ میں لکھ چیزیں، اپنی تطیب پہ دیپنی پہ دیکھیں جو پہ دیکھیں تو کیونکہ اٹرنیٹ رکل سپیڈ اچھی ہے تو پھر تو چلتی ہو جائے گا ورنہ یہ تو پرولم ملے گا اب جس کی سے اے مطلب اے پی آئی یا وہ چیز نہیں ملے گی تو یہ پھر نہیں آئے گا اس کی فریمچ دسپلی نہیں ہوگی کانٹ ڈسپلی کا اپشن آ جائے گا اچھی ہے دیکھیں اب جو ٹاپ کی مشتی وہ یہاں پہ ایشو نہیں ہوگی اس میں فریل ایشو تو کوئی نہیں ہے چاروں میں جاگی یہاں پہ سمجھے اب ان ایمیج کو اب ایمیج تو ہمارے پاس آگئے اب اس کو پر ہم تو تھوڑی سی کوئی سٹیلنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ کچھ بہت ورک مسئلہ اس کو پر ہم لوگ کہا ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور سمپلی اب یہ سیکشن یہ بنا جو ہے یہ سیکشن اب ازر css میں آئے یہاں پہ جا کے اپنی مرضی سے اس کا کوئی سیکشن کے اپر اپنی css استعمال کر لیں اگر ایمیج کے اوپر کرنی ہے تو ایمیج کو اپر اپلائی کرنے جیسے کہ اگر میں کہتا ہوں آئی ایم جی جو یہاں پہ لگا ہوا ہے نا اس کا جو بارڈر ہے نا وہ ہونا چاہیے وان پکسل سالٹ سالٹ بلیک بلیک اور بارڈر کا جو ریڈیس ہے وہ ہونا چاہیے جی فیفٹی پکسل بس اتنا ہے سیو کیا ادھرا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آٹومیٹ کے لئے آپ کی ایمیج بیسی بن گی آپ پیچھے سے صرف ایمیج ہی آ رہا ہے اب آگے سٹیلنگ ہم لوگ خود کرتے جا رہے ہیں سمجھ آئیے بات کیوں سے آگے سٹیلنگ ہم لوگ خود کرتے جا رہے ہیں اس طرح نیچے جتنی مرضی آپ نے لگانی ہے اب دیکھیں جی در ایمیج آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں انہیں پیچھے سے یہ ایپی آئی لگی ہوں وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اب یہ ساری ایمیج آپ کا سٹوریج میں نہیں پڑھی ہیں کہ آپ کہاں اگر انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو ظاہر ہے یہ ایمیج آپ کا شو نہیں ہوگا پھر آپ کیا کریں آپ نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی آپ اس طرح کیا کریں جب بھی ایمیج آپ یوز کریں اس کے ساتھ ایک ٹیگ ضرور یوز کیا کریں آلٹ کا آلٹ کا ٹیگ آپ نے لازمی یوز کرنا ہے صرف ایمیج کا نیم دے دینا بس تاکہ اگر آپ کی ایمیج دسپلی نہ ہو تو وہاں پر یہ ٹیکسٹ ہو جائے گا جو آلٹ کے اندر ہے یہ ٹیکسٹ بے ڈیفالٹ وہاں پر ڈسپلی ہو جاتا ہے ایمیج دسپلی نہیں ہوتا اب دیکھیں ہمارا جو ٹاپ کا ایمیج تھا اس کو بھی اس نے بارڈر ہو دیکھے کر دیا کیونکہ ہم نے آئی ایم جی ٹیک کے اوپر لگایا تھے اور اس کا بھی آئی ایم جی تھا جاتا کہ ہمارا کے اسے ایک کلاس بنا لیں اور اس کو ایمیج کے اوپر مطلب ہم لوگ یوز کر ایک ڈیپ بنا لیں یا سیکشن کو پر اپلائی جیسے ہمیں سوٹے پر لگتا ہے وہ بنا کے تو آپ اس کو پر اس کو یوز کر رہے ہیں لائی ایپی آئی کی سمجھ آگئی ایپی آئی یہ کا لنک ہوتا ہے یا ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے کسی سائٹ کے تھرو اور وہاں سے آپ فیڈز ملتی ہیں جیسے نیوز فیڈز بھی ہوتی ہیں بلاغ کے لیے ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے نا ان کے لیے یوز کر رہا ہے اب ہم نے صرف ایمج کے لیے لیا ہے اور ایمج ہم ماتبوز کر رہے ہیں ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کسی ایمج کی سمجھ آگئی آپ لوگ پر سرپنی کلیکشن کر سکتے ہیں لوگ یہ آپ اگر ایکسپرٹ ڈیویلپر ہے تو آپ لوگ ایپی آئی کو بھی ڈیویلپ کر سکتے ہیں ایپی آئی ڈیویلپ کرنا کوئی اتنا چھوٹا کام نہیں ہے ہاں جی تو یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آگئی کہ ہم نے یہ جو ہے لائیو ایمج بغیرہ کس طرقے سے یوز کیا اچھا اب ایک چیز دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ نیچے ہم نے یہ ایک بلوک ان لائن بلوک لگا ہوا ہے مارا یا فلیکس لگا ہوا ہے ادھر سے بلکت ساتھ چپک کیا رہا ہے لیٹ سائیڈ سے دیکھا رائٹ سائیڈ سے کافی زیادہ فرق آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ کس طرح مینج کریں گے کہ یہ سنٹر میں آ جائے جیسے ہم نے وہ آہ لائیوڈ کے اندر فولیوں کو سنٹر میں کیا تھا اس کی ایٹمز کو اور سرسلز کی ایٹم کو بھی ہمیں اسی طرح سنٹر میں کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک آسان سا طریقہ آپ لوگ یوز کریں وہی چیز یہ ہے اگر آپ الگ سے ایک آس کرنا یہ یہاں پہ سیلیکٹر اٹھائیں اپنا ٹھیک ہے سیلیکٹر لینے کے بعد انٹر کریں اور یہاں پہ آپ اس کے لئے ایک آتے ہیں جیسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر ٹھیک ہو گیا سیو کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ چیک کرتے ہیں کیا یہ سنٹر میں ہوا یا نہیں تو سنٹر میں نہیں ہوا آپ یہ لگ رہے ہیں ایٹم سینٹر سیو کرنے اب اس کو چیک کریں اب بھی یہ اس طرح سنٹر میں نہیں ہوا اب یہاں پہ ایک ہمارے پاس دو اور پروپٹیز ہیں وہ ہم لگا چیک کر لیتے ہیں جیسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر اور ایک ہمارے پاس جیسٹیفائی کنٹینٹ یہاں سے سپیس ارمد نہیں یہ سپیس ارمد نہیں یہ سپیس ارمد نہیں چل دیکھتے شاید پرائی ہوا ہاں 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 دسپلے فلیکس کرتے ہیں بس اتنا سا کام کریں سیو کریں اب سیو کریں اب سیو پیس ارمد نہیں نہیں اب آلائن ایٹم آلائن سینٹر کرتے ہیں آپ تو اس کو ہو جانا چاہیے بلکل کیا ایش ہوا ہے کیوں نہیں اکسپ کر رہا ہاں سر یہ ساتھ ساتھ اس نے کر دیا ہے اور لائن اچھا جی جی بالکل ایسی ایشو ہے اچھا یہ سیکشن کے پر کام ہو رہا ہے اب اندر ایمج لگیے گئے تو اب ہمیں واپس یہاں پہ جانا ہوگا اور سیکشن کے اندر آئی ایم جی اور یہاں پہ جا کے جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر سیو کریں نہیں جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر جسٹیفائی کنٹینٹ سینٹر میں ہونا چاہتا ہے وہ ایمج جا رہا ہے اسے پیش نہیں ہاں وہ تمہیں کارلک پہنا چاہتا ہے یہ اوپر دیا سیکشن میں موسیقی ہاں جی بھی کیا ہوگا ہے سمجھ آپ نے اس کو فلیک سیکشن کو بھی سنٹر میں کرنا ہے اور ساتھ میں یہ جو انہیں اس کو بھی سنٹر میں ہم لوگو کر دیتے تو یہ سنٹر میں ہو جائے گا اب اگر اس اپشن کو ریموو کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو چیک کرتے ہیں تو سپیس تو بلٹمنہ سیکشن کے اندر آ چکی آرہی اور الائن ایٹم ایمیج کے ساتھ سنٹر ہو جائے گا اور یہ جو ہے یہ اس کا کیا اس کا نام ہے سیکشن جو ہم نے منایا ہے اس حساب سے اس کو سنٹر میں کر دیگا ٹھیک ہو گیا کلیر ہو گیا آپ نے اسے ڈسپلے فلیکس کر دینا ہے جسٹیفائی کانٹینٹ بھی سنٹر جسٹیفائی کانٹینٹ سپیس ان بیچ میں سپیس آ جائے گی اور آپ کا وہ جوسرا الائن ایٹم بھی سنٹر آ جائے بس اور ایمیج کرنے صرف یہ ایک ٹیگ لگا دے سنٹر کو کہ ایمیج بتا کے ہمارے سنٹر میں ڈسپلے دی رہے کنٹرول ایس کر دیا ایس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس جو اس کا اوٹ پوٹ ہے وہ کچھ یوں ہ دوبارہ یہ دیکھیں اچھا یہاں پر اگر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہی سورس دوبارہ لیتے ہیں یہ وقت کاپی کیا پیش کروا دی جائے سیف اب ان کے دمیان یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یا تو الگ کلاس بنا رہے ہیں یا اس کو سنگل سیکشن کے اندر لے کے آ جائے نہیں تو ایک آسان سا طریقہ ہے جہاں پہ یہ ہمارا پہلے سیکشن ختم ہو رہا ہے نا یہاں پہ صرف بی آر لگا ہے دیکھیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ سیم رکھی ہوئی نا وہ جسٹ میں نے آپ کو یہ چیز دکھانے کے لیے کیا دا کہ آپ لوگ پتا چل جائے سر بی آر کلاو دوسرا کنصا طریقہ ١ بی آر کلاو کون سا طریقہ ٹ اینڈ ڈ 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 تو اب آپ کو یہ بھی پتا ہے ہور ایفیکٹ ہم لوگ کس طرح یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی پورے کو کاپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر کے صرف آپ نے بیچ میں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہور کر دینا ہے ہور کرنے کے بعد اس کو آپ کیا کریں گے جی ہم کہتے ہیں جی اس کے جو بارڈر ہے بارڈر آش شیڈو باپس شیڈو 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 جتنا آپ نے دینا ہو سلس کریں پہلے پہ ہمیں ٹو کام لیتے ہیں کسے اور یہاں پہ ٹین وائٹ اس کو ذرا آنے دیں پھر ہم اس کی پیو کا ہور کرتے ہیں پھر چلے گا کچھ چینج ہوئی ہے فائد شیڈو خیول شیڈو خیل ٹیم موسیقی 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 چینج کرنا چاہتے ہیں تو اگلہ جو بورڈر ہے وہ ہم اس کو دینا چاہے اس کا ریڈیس دینا چاہے تو اپنی مرضی سے اگر فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا ہنڈرڈ پکسل ہو جائے ریڈیس چاروں سائیڈوں سے دیکھیں آپ اس کو پر ماؤس یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو رہا ہے آپ کا آور پیسٹی کا لگا لیں اپنی مرضی کافی آور ہیں جو ابھی آپ کو سوٹے پر لگتا آپ اپنی مرضی سے آور لگا سکتے ہیں کہ سمجھ آگے اس کی لائیو ایمیج سائٹ کے پر کس طرح ڈسپلے کرا جاتے ہیں یا رینڈم کس طرح کروا جاتے ہیں ایک رینڈم ہوتا ہے ایک سنگل سنگل لینا ہے وہ صرف لینک مطلب وہاں ایڈ ہو جائے گا سنگل کا بھی اگر رینڈم لینا ہے تو آپ کو یہ اس طرح لکھنا پڑے گا یہ رینڈم بھی اس سے ایسے کام کرتا رہے گا کلیر آ کے سمجھ اس کی پریکٹس کیجئے گا نہ سمجھے تو پھر بتائیے گا اچھا دوسرا بھی ایک لائن کا کوڈ ہے اگر کو تو بتا دیں یا سر سجید بتا دیں ایک مانگلی ایسر مانگلی کو سا لیکارننگ رہو دیں